بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت بڑی بڑی ڈیویلومنٹس ہوئی ہیں اور یقین نہیں آئے گا آپ کو کہ جب ایران پر حملہ ہونے میں تھوڑی دیر باقی ہے اسرائیل کے جانب سے جب ان کے ڈیفنس منسٹر نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم لوگ جو حملہ ایران پر کرنے جا رہے ہیں دنیا تیار رہے ہیں کئی مہینے تک ہماری اب یہ جنگ لڑنے والی ہے جب یہ ہوا تو سعودی عرب نے ایران کو بڑا زبردست پیغام بھیجا کہا کہ آئیے فوری طور پر ہم مل کر ملٹری ایکسرسائز کرتے ہیں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ سعودی عرب کے اعلان کے بعد امریکہ اتنا سٹ پٹا گیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو کہا ہے کہ اب یہاں پر ہماری دال نہیں گلنے والی تم ہمیں آگ میں دھکیل رہے ہو یہ معاملہ کیا ہے جب یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے تو یہ جو مناظر آپ کی سکین پر چلے ہیں سب سے بہلے ان کو غور سے دیکھئے یہ اصل میں آپ کو نظر آئے گا یہ ازرائیل نے بتایا ہے کہ دیکھیں ہم نے حضب اللہ کے جو فائٹرز ہیں ان کو بتایا ہے کہ کیسے ہم نے ان کو پکڑا ہے یعنی وہ لڑائی کر رہے ہیں آپ ایک چیز غور سے دیکھئے کہ یہ انہوں نے بتایا ہے کہ ایک شخص ہے جو لڑائی کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ آگئے ہیں ہمارے گولے برسائے جا رہے ہیں اوپر سے مزائل مارے جا رہے ہیں گولیاں ماری جا رہی سب مارے جا اور وہ بندہ اکیلہ بلکل گولیاں ماری جا رہی وہ پروانی کر رہا وہ آ کر بلکل اکیلہ ان کے ساتھ لڑا ہے اور آخری دم تک لڑا ہے اس کو اس بات کی پروانی ہے کہ ازرائیل اس کو اگلے سیکنڈ میں مار دیں ازرائیل اس کو دوبارہ مار دیں جو مرضی ہو یہ تب معاملہ سامنے آیا ہے کہ آپ دیکھیں جب صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ انہوں نے یایہ سنوار کی ویڈیو جاری کی اور آخری سین کی وجہ سے اس نے یعنی جو تحریک تھی اس کو زمین سے اسمان پر اٹھا دیا یعنی جتنی لڑائی پہلے نہیں ہوتی اب اتنی ہونے والی ہیں اب یہ معاملہ تو سامنے آیا ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ ایک تو یہ ویڈیو ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ دیکھیں اسرائیل کے خلاب وہ آخری دم تک لڑائی کر رہے ہیں اور وہ بلکل بے گولیاں لگ رہی ہیں وہ بندہ آ کر جو کوئی خوف ہی نہیں ہے وہ بلکل سامنے آگا لڑائی کر رہا دیکھی جائے گی جو ہوگا ہم کریں گے ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے اب اسرائیل نے اصل میں بتایا تو یہ ہے کہ دیکھیں دی فلانے دہشت گرد ہیں ان کے پاس امریکی اصلہ ہے فلانا لیکن بون یہ بتانے کی بجائے میسی جو گیا ہے وہ یہ گیا ہے کہ دیکھیں وہ جو لڑائی کر رہے ہیں وہ اسرائیل سے ڈن نہیں رہے اور دوسری جانب یہ مناظر جہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک ڈرون آ رہا ہے یا ایک میسیل آ رہا ہے یا راکٹس آتے ہیں کس طرح جب وہاں پر لبنان کے اندر فورسس مارتی ہے تو وہ سیدھا جا کر ان پر ہٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد تباہی ہوتی ہے لیکن معاملہ یہاں نہیں رکا یہ آپ ذرا گاڑیاں دیکھیں یہ حضب اللہ نے ان پر حملہ کیا ہے اب آپ ایک منٹ کے لیے دیکھیں یہ وہ گاڑیاں ہیں ملٹری گاڑیاں ان کی شکل دیکھیں یہ راک کا ڈھیرنی جیسے بن جاتا بلکل جل کر بری صورت حال ہو جاتی اب آپ اندازہ کریں ایک منٹ کے لیے ان میں بیٹے ہوئے اسرائل کے جو فوجی ہیں ان کا کیا حشر ہوا ہوگا ان کی باڈیز کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اب آپ سوچیں کیا وہ باڈی دفنانے کے قابل ہے یعنی آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ جتنی بری طرح یہ آگ کی لپیٹ میں سارے کی ساری گاڑیاں آئیں ہیں ان کے ملٹری وحیکلز ہو ان کے مرکاوہ ٹانکز ہو ان کے بلڈوزر ہو جو بھی ہو جب یہ اصل میں حضب اللہ کی جانب سے جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد کی صورت حال ہے تو آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جس لیول پر جا کر یہ حملہ ہو رہا ہے اس کا آپ امیجن کر لیں اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس لیول پر جا کر یہ تباہی مچی ہے سو اس وقت حالات یہ بتا رہے ہیں چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ اسرائیل اس وقت جس لڑائی کو لیبنان میں لڑا ہے اصل میں اس لڑائی میں جو ان کا نقصان ہو رہا ہے وہ میڈیا تک نہیں جا پا رہا اب آپ یہ سوچیں کہ اس میں بیٹھے ہو بھی جو لوگ ہیں وہ کس طرح جل بھون گئے ہوں گے ان کا کیا معاملہ ہوا ہوگا یا آپ کو یہ نظر آتا ہے ہم سب کو یہ نظر آتا ہے کہ اسرائیل جاتا حملہ کرتا تباہی کرتا سب کچھ برباد کر دیتا ہے لیکن کیا ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہو پا رہا ہے کہ اسرائیل اس وقت کس لیول پر جا کر یہ معاملات کر رہا ہے سو اس وقت ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ تباہی کے اثار آپ کو ہر جگہ نظر آ رہے ہیں کہ اسرائیل کے فوجی وہاں پر لڑنے کو تیار نہیں وہ پی ٹی ایس ٹی بیماریوں کا شکار ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آبا رہی ہے کہ ہم یہاں پر جا کر کیسے لڑے لیکن یہ گاڑیاں جو تباہ ہیں یہ چیزیں تباہی یہ بتا رہی ہیں کہ لبنان کی جنگ ان کے ہاتھ میں ویسی نہیں ہے جیسے دنیا کو بتا رہے ہیں اب آپ یہ سوچیں کہ سارے معاملے پر ایک ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے اور وہ ڈیویلیمنٹ بڑی خوبصورت ہے وہ ہے سعودی عرب کی جانی سے دیکھیں آج سے کچھ سال پہلے امریکہ کا بلان یہ تھا کہ ہم میڈل ایس کی کنٹریز کو ایران کے ساتھ لڑا دیں گے آج صورتحال بڑی ڈیفرنٹ ہوئی ہے سب سے پہلے ایران کے فورن منسٹر نے کہا ہے کہ جتنی میڈل ایس کی کنٹریز نے انہوں نے ہمیں زبان دے دی ہے انہوں نے بتا دیا ہے ایران کو ون بائی ون کہ آپ بے فکر ہیں ہم اپنی ملٹری کو بلکل پابند کریں گے کہ وہ آپ کے خلاف اس لڑائی میں ناکو دے آپ سے مراد یہ ہے کہ ایران اور اس کے اتحادی اور وہ کون کون ہے وہ ہزباللہ ہے وہ ایران ہے وہ یمن ہے یہ تین بلکل ہیں سیکنڈ سنیریو یہ ہے کہ اب ہوا یہ ہے کہ قطر سے لے کر سب نے امریکہ کو کہہ دیئے کہ آپ نے ملٹری بیز استوان لی کرنی اور یہ بھی پاسیبلیٹی ہے کہ اب وہ بلکل کو فارغ کروانے والے ہیں سین یہ ہوا ہے کہ جو سب سے اچھی development ہے سعودی عرب نے محمد بن سلمان کریش سے باہر نکل کر ایک چھکا مارا ہے انہوں نے چھکا یہ مارا ہے جو بڑا ہی کلاس کا چھکا ہے انہوں نے کہا ہے ایران کو کہ آؤ ملٹری ڈریل کرتے ہیں یعنی جو جنگ کی ایکسسائز ہے وہ مل کر کرتے ہیں آپ نے صحیح سنا یہ وہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف کرنی ہے انہوں نے کہا ایران کو کہ آؤ فوری طور پر جنگی ایکسسائز کرتے ہیں یعنی ایک پیغام یہ دیا ہے کہ اگر کل کو ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ ہمیں ایران کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے تو ہم کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں اور مل کر جنگ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں یہ کبھی ممکن نہ تھا یہ آج ہو گیا ہے ایران نے ریسنٹلی جو حملہ کیا ہے اس کے بعد دیکھیں اسرائیل کا جو نقصان ہوا ہے ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہے اب جب یہ معاملہ ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے سعودی عرب کے ساتھ باقی میڈلیز کی کنٹریز آپ کو پتا مصر انہوں نے بھی ساتھ جوائن کرنے کا کا ہے تو مصر تو آپ کو پتا ہے کن کے خلاف تھا وہ ایران کے خلاف تھا لیکن اب سین بڑا زبردس ہو گیا ہے کہ اب جو ڈیویلیمنٹس ہو رہی ہیں اس میں ایران سعودی عرب میڈلیز کی کنٹریز ساری اب ایک پیچ پر آ گئی کیونکہ دیکھیں میڈلیز کی کنٹریز کو ایک بات اچھی طرح پتا چل گئی ہے دیکھیں محمد بن سلمان نے نیم پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے اور وہ دنیا کا شاہکار ہے پیسہ اس پر لگ رہا ہے اب میڈلیز میں اگر جنگ ہوگی تو زائر سی بات ہے انویسٹر جو ہے اس کا اعتماد شیک کرے گا تیل کی قیمتیں آسمان پر جائیں گی اور اس کے علاوہ سپلائی چین متاثر ہوگی تو سب سے زیادہ میڈلیز کی کنٹریز کا نقصان ہوگا زائر سی بات ہے یورپ کا پورے ورلڈ کا تو ہو گئی ہوگا میڈلیز زیادہ متاثر ہوگا تو وہ کیوں چاہیں گے ہمارے دروازے پر جنگ ہو دنیا کے سب سے پورا منترین ممالک میں سے یہ ممالک ہے تو وہ کیوں چاہیں گے کہ ہمارے ملک کے اندر تباہی ہو اب ان کو بدا چلیا ہے کہ اسرائیلز تباہی کو کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوگا انہوں نے روکنا کیا ہے اب تو وہ بڑھتے جا رہے ہیں جیسے انہوں نے کہا تھی امریکہ کیسے لڑ سکتا ہے وہ جنگ اب آپ سوچیں نہ کہ جب یہ معاملہ ہوا تو اسرائیل کے وزیر دفاع نے آگے کیا بات کی انہوں نے کہا کہ یہ جنگ ہونے جاری ہے کئی مہینوں تک یہ لڑی جائے گی اسرائیل اور ایران کی جنگ کی بات وہ کریں یہ باقی جنگوں کو چھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ کئی مہینے تک ہم یہ جنگ لڑنے والے ہیں ایران کے ساتھ اور یہ جنگ بڑی تباہ کن ہونے والی ہے سو لہذا کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ یہ ایک حملہ کریں گے یعنی ان کا سیدھا تو سادھا سا مطلب تھا ہم حملہ کریں گے پلٹ کر حملہ ہم پر ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم حملہ کریں گے امریکہ یہ پلان کیا کر کے بیٹھے ہیں کہ امریکہ کوئی زنگ میں لے کر آئیں جیسے اب یہ پلان کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم یمن کے اوپر امریکی فوجت دڑا دیں جو ان کا حشر ہوگا وہ تو پھر ساری دنیا دیکھیں کہ وہ تو پتہ آپ کو چل گیا اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا لیکن امریکہ کا ایک پلان یہ تھا کہ میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوں گا فلانے کھڑا ہوں گا دیکھیں سعودی عرب کو کس سے خطرہ تھا ایران سے جب دوسری ہوگی تو خطرہ کس بات سے ختم ہوگی کہانی تو پھر امریکہ کے احتیاروں کا کیا یہ پیٹریوٹ یہ میڈلیس میں ہر جگہ پر لگے ان کا کیا کچھ بھی نہیں چاہیے سو یہ پوزیٹیو ڈیویلمنٹ ہوئی ہے میڈلیس کے اندر اور یہ بڑی زبردست ڈیویلمنٹ ہے اور اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا امریکہ کو ایک بات اچھی طرح پتہ چل گئی ہے کہ اب ہمارے دال جو ہے وہ گلتی نظر نہیں آ پا رہی اسرائیل ہمیں تکیل ہے آپ یقین کیجئے اس جنگ میں اگر کسی کا صحیح نقصان ہونے والا ہے جسے کہتے ہیں اس کی انٹ سے انٹ بچا دی جائے گی اور اتنی انٹ بچائی جائے گی کہ دنیا کام پھٹے گی اور وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ با جائے گا سوید یونین کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے مستقبل کے اندر اور وہ ملک ہے امریکہ کیونکہ دیکھئے چائنہ نے اب پورا زور لگانا ہے کہ امریکہ کو یہیں پر دبوچھنے روس نے بھی پورا زور لگانا ہے کہ امریکہ کو دبوچھنے آج امریکہ اگر ہتھیار سپلائے نہ کرتا اسرائیل کو تو کیا یہ دن دیکھنے پڑتے بتائیے کبھی بھی نہیں دیکھنے پڑتے تو پلان کیا ہے پلان بڑا سیدھا اور سمپل سار سادھا پلان ہے کہ بھئی امریکہ کی انٹسینٹ بچانی ہے امریکہ ہی سارے کام کروانے ہے اور یہ بات یاد رہے اسرائیل امریکہ کی قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھا ہو وہ اپنے ہاں کو بچانے کے لیے اسرائیل پوری طرح امریکہ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہ رہے گا بانس نہ بانسری بچانے دیں گے یعنی امریکہ برباد ہو جائے پھر اس کی اجارہ داری ختم ہو تو ہم ڈیک آور کریں تو اس بات کے لیے وہ تیار ہے بہرحال یہ اب بلکل گھڑیوں کی چند لمحوں کی بات ہے اب زیادہ دیر معاملہ نہیں رہ گیا جنگ تو بہت بڑی ہے اور پوری دنیا اس کی لپیٹھ میں آنے والی ہے پتہ نہیں کون بچتا ہے کون نہیں بچتا لیکن ایک بات ہے کہ یہ دنیا ایک بہت خطرناک مارکے کی طرف جا رہی ہے اور اسرائیل چوٹا سا ملک پورے ورلڈ کو تہس نیس کرنے کے لیے تیار ہے جس کی انتہا نہ ہم نے پہلے کبھی دیکھی تھی نہ شاید آئندہ ہم دیکھ پائیں گے جو ہونے جا رہا ہے حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں